ایک جنگل میں جنگلی کبوتروں کا گھروہ رہتا تھا یہ کبوتر جو تھے صبح سویرے اپنے دانے دنگے کی تلاش میں باہر نکلتے تھے اور اکٹھے جاتے تھے اور شام کو اکٹھے واپس آ جاتے تھے ایک دن ایک شکاری نے کیا کیا ان کو پکڑنے کے لیے بہت سا دانہ بکھیل دیا اور جان لگا دیا جب کبوتر دانہ چگنے لگے تو اس نے کیا کیا رسی جو ہے وہ جال کی کھینچ دی سب کبوتر جو تھے وہ جال میں پھانس کے اب وہ پریشان انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے نکلے اچھا ان کبوتروں میں ایک دانشمن جو تھا کبوتر تھا اس نے کہا اب تو ہم پھانس کے ہیں ایک ہی راستہ بچ ہے ہم مل کر یوں کرتے ہیں کہ اڑنا شروع کرتے ہیں تمام کبوتروں نے اپنے لیڈر کی بات مانی اور مل کے اڑنا شروع کیا جال کے ساتھ ہی شکاری پریشان ہوا اس نے بہت کوشش کی کہ جال اس کے ہاتھ پہ آئے مگر جال اس کے ہاتھ پہ نہیں آیا وہ تھا کھار کے وہاں سے چلا گیا اب کبوتر جو تھے وہ اڑتے اڑتے نہر کے کنارے پہنچے اور نہر کے کنارے ایک ان کا دوست تھا چوہ چوہ نے کیا کیا اس جال کو کترہ اور وہ کبوتر جو تھے وہاں سے آزاد ہو گئے اور پھر ہنسی خوشی جنگل میں رہنے لگے آپ کو یہ سٹوری بالکل عام سی لگی ہوگی جو کہ آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں لیکن نہیں یہ عام سٹوری نہیں ہے اس میں بہت بڑا سبق پوشید ہے اس میں ایک لگے ہے کہ کسی حال میں مایوس نہیں ہونے چاہیے اور کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے ہمت کرنی چاہیے تو ہم اس طرح کے کئی جالوں سے نکل سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہی اتفاق میں برکت ہے اتفاق میں ہماری جیت ہے سب اگر ہم اتفاق سے رہیں تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور بات بھی ہے پوشیدہ کہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے جس طرح کے اس سٹوری میں ہم نے دیکھا کہ چوہ ان کا دوست تھا جس نے اس کو اس جال سے نجات دلائی کیسے لگی اس سٹوری؟ جس طرح کے بعد س檢 چاہنا ہے س پوشیدہ